بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملیک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجینئرنگ ڈیزائنگ فارمیشن پیڑ فارم سے آج میں آپ کو بیرین ڈیسنس کے مطالب بتاؤں گا کہ آپ اپنے او سی سی پوائنٹ کے ساتھ بیرینڈ کی بیرینگ کو کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا ڈیسنس کیسے معلوم کر سکتے ہیں اور انسٹومنٹ کو کیسے آر او کے ساتھ سے سیٹ کر سکتے ہیں بیرینگ کے ساتھ سے اور اس کے ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ او سی سی پوائنٹ کے ذریعے بیرین ڈیسنس کے اندر کیسے لے اوٹ کر سکتے ہیں اور اس کی بیرینگ ڈیسنس کو آپ اپنے ریکوائیڈمنٹ کو آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیلئے تو پورے ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ایکسیل کے شیلڈ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ آپ کو ساتھ سروینگ لیونگ شیٹ آپ کے پاس how to calculate bearing and distance layout point with OCC point کے ذریعے یہ آپ کے سامنے input والا ٹیبل دو ٹیبل جس کے اندر آپ OCC point اور back point کوارڈنیٹس انٹرگیئیں گے نیچے یہ آپ کو بیرینگ ڈیسنس دے دے گا سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ آپ کے پاس جو بھی آپ کو required کوارڈنیٹس چاہیے ہوں گے اس کے بیرینگ ڈیسنس آپ کو دے دے گا اور نیچے تھرڈ نمبر کے اندر آپ کو یہ اس کے پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ اگر آپ پوری سینٹر لائنز ایک کلومیٹر پانسو میٹر یا جتنی بھی میٹر کے لگانا چاہتے ہیں اس کے قائدنیٹس آپ اس کے اندر پروٹ آف کریں گے تو آپ کا ادھر OCC point کے ذریعے bearing ڈیسنس وہ آپ کو دے دے گا تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے میری چینل کے اندر اور بھی کافی informative ویڈیوز موجود ہیں تو سب سے پہلے آپ ادھر سے OCC point اپنا انٹر کر دیں اس کی اسٹنگ کو آپ ادھر سے انٹر کر دیں جو بھی value ہے آپ کے سامنے آپ کے points کی ادھر میں انٹر کر رہا ہوں تو اسی طریقے سے آپ back point جو رو point ہوئے گا آپ کا آپ اس کی اسٹنگ اور nothing کو اس کے اندر انٹر کر دیں اس کا format جو بھی آپ کے سامنے اس کے قائدنیٹس value ہوئے گی تو آپ انٹر کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے OCC two point back point آپ کی bearing اور the decimal bearing ہونیتی ہے آپ کے سامنے ایڈیسنس ادھر آپ کے سامنے آ جائے گا سارا اس طریقے سے یہ آپ excel کے اندر یہ پوری sheet کیسے بنائیں گے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ جائے گا پوری detail کے ساتھ آپ آٹ اکائیڈ میں اس کو plot کرنا چاہتے ہیں تو میں بتاتا ہوں آپ اسٹیائل فارویڈ میں جانے کے بعد point style chain کر لیں پیو کی شارٹ command لے لیں پیو اور point انٹر کرنے کے بعد اسی سی point کے جو pointer سے ہیں اس کو آپ ادھر انٹر کر دیں اسٹنگ دینے کے بعد کومہ لگا دیں اور لارسنگ کو انٹر کر دیں اور زومی ایکسٹینڈ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے point ادھر رہا ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ دوسرا point back point بھی آپ لگا دیں جو ہم نے اس point کے اندر انٹر کیا گا تو اس کی value sting کومہ ناردنگ لگانے کے بعد انٹر کر دیں تو یہ آپ کے سامنے دونوں points آپ کے control points آپ کے اٹھرا ہو جائیں گے یہ آپ کے پاس ہم نے آپ کا OCC point station point جس اندر آپ نے instrument کو آپ نے set کرنا ہے لگانا ہے تو اسی طریقے سے اس کے coordinates میں آپ کو ادھر لگا دیتا ہوں سامنے یہ دیکھیں یہ آپ کو سامنے OCC point اور اس کی ناردنگ اسٹرم اور سیم تو سیم اسی طریقے سے back side کے coordinate میں نکال دوں گا اس کے اندر تو اگر آپ کو ہمارا چینل آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تو اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے دونوں points میں ادھر اٹھرا کی ہیں اور ابھی polyland کے آپ command لے لیں اور OCC point کو آپ ادھر سے select کر لیں اور select کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے distance آیا تھا سکچے three point three zero two اور اس کے ساتھ decimal bearing آئی تھی تو آپ نے اس کے اندر at the rate of command لگا لینے ہے اور اس کے بعد آپ نے distance sixty three point three zero two کو انٹر کر دینا ہے اور less than کی command لے لینا ہے کی بورٹ کی مدد سے اور اس کی جو bearing decimal کے اندر آپ کا پاس ہے forty one point five five double six آپ نے انٹر کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ لائنڈ رہا ہو جائے گی یہ پوری bearing کے ساتھ ہم نے لائنڈ رہا کی ہے جو کہ ہماری آر او سے back point تک جو بھی bearing آئی تھی تو اس حساب سے یہ لائنڈ رہا ہو گئی ہے تو یہ اس کی آپ calculations وغیرہ جسے چیک کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ لہا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو reverse میں لگانا چاہتے ہیں کہ اگر جو آپ کے پاس back point تھا وہ آپ کے پاس اسی سی point اور next point جو تھا آپ کے پاس اسی point وہ back point ہے تو یہ آپ کی bearing کے در سے reverse آئے گی تو اسی طریقے سے آپ نے کے coordinates آپ اس میں change کر دیں جو آپ کے سامنے back point کے coordinate تھے اس کو آپ ادھر اسی سی point کے اندر ریٹر کر دیں اس کی listing کو اور اسی طریقے سے اس کی جو narthing value ہے اس کو بھی آپ ادھر اس کے سامنے enter کر دیں اور اسی طریقے سے same to same جو ہم نے پہلے اسی point کی bearing value enter کی تھی وہ آپ ادھر اس کی value listing اور narthing کی ادھر انٹر کر دیں تو آپ ادھر انٹر کریں گے انٹر کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے bearing اس کی chain ہو گئی اور distance same to same رہا bearing two to one point three minute آگئی ہے تو اسی طریقے سے آپ اس کو chain کر لیں پولی لنگ کی command لے لیں اور اسی point جو آپ نے بنایا ہے تو اس کو select کر لیں add the rate of command لے لیں اس کے بعد سب سے پہلے آپ distance enter کر دیں سکسٹی three point three zero two اور greater than کی command لینے کے بعد two to one point five five seven bearing decimal کے اندر ریٹر کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے وہی point تھے تو ان کی جو bearing آگے سے front پہلے گئی ہے تو اور اسی طرح reverse bearing وغیرہ وہ آپ کی پوری اس طریقے سے آگئی ہے تنیسے یہ آپ کے سامنے next column ہاں نظر آ رہا ہے جس کے اندر آپ اپنے requirement جیتنے بھی جو بھی آپ کا required station کی sting nursing کو آپ put up کریں گے جس کی bearing distance معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کے coordinate آگے سے manual input کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی bearing distance آ جائے گی میں اس کو plot کر کے دکھاتا ہوں آپ point کی command لے لیں اور جو point آپ draw کرنا چاہتے ہیں اس کی sting comma nursing value دینے کے بعد point draw کر دیں یہ format میں آپ کو autocad کے اندر just example لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ پوری working کے اندر آسانی ہو اور کسی قسم کو ڈاؤٹ نہ ہو اسی طریقے سے آپ اسی point کو select کر لیں at the rate of command لینے کے بعد distance اور greater than less than دینے کے بعد اس کی bearing کو آپ enter کریں گے جو یہ دیکھیں گے یہ آپ کے point کے سامنے پوری لینڈ draw ہو گئے یہ آپ کا اسی point ہوئی ہے اور اسی اسی طریقے سے آپ جو بھی value اسی station coordinate جتنا بھی آپ کے پاس ہے zero zero کا one twenty five hundred کا جو بھی اس کی listing nothing ہوئے گی وہ آپ ادھر سے سقوائٹ کرتے جائیں گے تو نیچے آپ کو سامنے اس کی bearing اور distance آ جائے گا آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں copy کے اندر بھی اور autocad کے اندر بھی میں آپ کو plot کر کے سارا بتا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری detail کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ bearing distance کو کیسے calculate کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی یہ decimal bearing تو آپ پیلی لائن لے لیں اور اس در سے آپ نے اسی سی point کو select کر رہے ہیں add the rate of اور اس کے بعد distance کو آپ enter کر دیں less than a command لے لیں اور اس کے بعد bearing جو آپ کے پاس آئی ہے decimal کے اندر اس کو enter کر دیں تو یہ آپ کی bearing اسی point کے ساتھ same to same pointer کے ساتھ وہ land draw ہوتی جارہی ہے آپ instrument کے اندر اسی طریقے سے اسی point کے اندر instrument آپ set کریں گے اور جو بھی آپ layout کرنا چاہتے ہیں bearing distance کے ذریعے تو آپ bearing distance کے ذریعے اس کے coordinate سے input کر کے دیتے جائیں گے تو آپ کے سامنے پورے اس کی land draw ہوتی جائے گی اور سارا کچھ اسی طریقے سے side کے اوپر on ground آپ اس کی working کو کر سکتے ہیں جس طریقے سے یہ میں کر رہا ہوں یہ points میں آپ کو لگا کے اور اس اس کے just bearing آپ کو میں check کروا رہا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے side کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں اسی طریقے سے add the rate of forty four point six double one less than اور اس کے بعد bearing کو آپ enter کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اس point تھا کہ آپ کی اسے point سے bearing وغیرہ ساری draw ہوتی جائے گی اور سارا کچھ اسی صاحب میں ہوتا جائے گا تو اسی طریقے سے آپ پوری اپنے working کر سکتے ہیں پوری detail کے ساتھ نیچے اس کے جو بھی coordinates آپ اگر input کرنا چاہتے ہیں آپ detail بھی working کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا پاس کافی سارے points ہیں ان کو آپ ادھر yellow column کے اندر input station and coordinates کے اندر آپ ادھر سے manual input کریں گے اور manual input کرنے کے بعد data کو دیں گے تو یہ صاحب نے آپ کے سامنے بو اس کی detail آ جائے گی یہ دیکھیں yellow cell اس کے اندر آپ نے manual coordinates انٹر کر دینے ہیں سارے جو بھی آپ کو پاس coordinates وغیرہ ہوئیں گے تو یہ سامنے آپ کے سامنے اسے سیٹوی distance bearing اور bearing decimal وغیرہ آتی جائے گی ساتھ اس قسم کے پورا کا پوری working آپ اس طریقے سے اس کے اندر کریں گے اور پوری کی یہ sheet آپ خود ہی بنا سکتے ہیں پوری detail میں آپ کو بتاؤں گا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی coordinate آپ کے پارٹ موجود ہیں excel کے اندر یہ دیکھیں یہ میرے پروگرام تھا circular curve کا پروگرام تو اس کے اندر یہ میرے پاس یہ coordinate اس کے انٹر ہوئے ہیں اس کی آر ڈیز اور center line left side جو بھی ہے تو آپ یہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کی میں نے پوری detail کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اس ویڈیو کے ذریعے بھی اپنی calculation sheet کو پی آئی ڈیٹا دینے کے بعد آپ ادھر center کر سکتے ہیں آپ center line کے coordinate center کر کے اس کے اندر direct paste کر دیں اور جو بھی ڈیز ہو رہا ہے وہ side کے اندر اس کے اندر آپ کو tough کر دیں تو یہ آپ کے سامنے یہ جو بھی آپ کے سامنے پی سی کے اندر جو آپ کی فیل پڑی ہوئی ہے آپ اس کے اندر ادھر سے paste کریں گے تو یہ آپ کی calculation sheet complete ہو جائے گی اس کے اندر آپ کو کوئی extra working نہیں کرنا پڑے گی اور آپ کا time بھی کافی save ہوئے گا ایسی طریقے سے یہ points جو ابھی میں نے اس کے اندر paste کی ہیں اس کو پولیڈ آنگ کے ذریعے میں ڈیز سے drop کرتا ہوں وہ auto guide کے اندر پی ایل کی command لے لیں تو یہ آپ کے سامنے پوری روڈ کی center lines وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ curve سمیت جو بھی ہے آ جائے گی اور جو ہم نے پہلے points لگائے تھے وہ same to same انہی points کو پر آ رہا ہے اور اسی سی point کی مدد سے اسی طریقے سے یہ آپ کو سامنے bearing وغیرہ ساری جو بھی اوپر upgrade ہوئی ہے وہ سامنے آپ کے سامنے کے نیچے بھی وہی same to same آ رہی ہے اور یہ auto guide plot کرنے کا format من excel کے اندر بنائے ہوا آپ ادھا سے اس کو copy کر لیں اور اسی طریقے سے اسی point کو آپ ادھا سیلیکٹ کر کے p line لے کے اور paste کر دیں گے تو یہ آپ کی bearing وہ دسے بھی آپ اس کو cross check کر سکتے ہیں auto guide کے اندر دفافز میں بیٹھ کے بھی اسی طریقے سے یہ مختلف points وغیرہ جو بھی آپ ادھا سے points اس کے دیں گے اور دینے کے بعد poly line لگانے کے بعد آپ select کریں گے تو یہ آپ کا اس طریقے سے bearing اس اسی point کے ذریعے ساری کے ساری آئے گی اور یہ complete working program ہے اور پورا کا پورا یہ اسی طریقے سے working کرے گا آپ اس کا جو بھی دے گے اگر آپ site کے فیلڈ کے متعلق survey سے related ہیں سارا اور آپ کو پتا ہے تو اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے bearing distance کے متعلق کہ اسی time کو کافی save کرتا ہے اور bearing distance کے ذریعے آپ بہت جلدی اچھی calculation اور layout side کے اوپر جا کے کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ جیسے یہ format میں نے جسٹ آپ کو پاس بتایا تھا auto guide کا plot کرنے کے لیے تو یہ آپ کا سامنے یہ جو اس station coordinates اور bearing distance decimal ہے اس کا print نکالنا چاہتے ہیں آپ اس پوائنٹ columns کو آپ select کر لیں یہ ایکسر کی شیلڈ کھولے کے بعد اس کو آپ پیسٹ کر دیں تو پیسٹ کرنے کے بعد اس کے setting وغیرہ کر لیں اس کے columns وغیرہ اور جو butter وغیرہ آپ بنانا چاہتے ہیں بنانے کے بعد آپ اس قدر سے print نکال سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے print نکالنے کے بعد آپ site go پر اس کو use کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ مختلف areas کے جتنے دنے آپ کے OCC points ہیں آپ کے پاس اس کے ساتھ سے جو easily layout آپ کر سکتے ہیں اتنے دیئے کہ آپ ادھر سے print نکال کے اور site اوپر جا کے easy کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ setting out کا program میرے سامنے آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے تو یہ میرے چینل کے ویڈیو کے اندر موجود ہے سرونگ انجنی ڈیزائنی فارمیشن ویڈیو کالنم کے اندر آجائے اس کے اندر آپ کو اور بھی کاف سارے informative ویڈیوز ملیں گی اس کے اندر یہ میرے پاس program road circular with the coordinates offside calculation کا وہاں میں ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے اندر آپ صرف points دیں گے اور آپ کو یہ automatically auto guide کے اندر بھی plot کر کے بتائے گا اور اس کے offside ہوگارا بھی سارے آپ کے ادھر جو بھی آپ enter کریں گے تو وہ دیں گے یہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھئی تو اس ویڈیو کو یہ زمین دیکھیں یہ کافی informative ویڈیو ہے آپ کی site working کے حساب سے اسی طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا پورا format بنا ہوا ہے سارا اس کا beric distance کا یہ میں ادھر سا ہائٹ کیا ہوا ہے اسے آپ انہائٹ کریں گے column کو تو یہ آپ کے سامنے ہیں اس کی back calculations وغیرہ آ جائیں گے اس کی اور circle bearing bearing وغیرہ سارا کچھ جس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ auto guide کے اندر کہ آپ bearing distance bearing آپ کی کس format کے ذریعے کام کرتی ہے تو آپ ادھر سے at the rate of fifty اور less than zero کر دیں گے تو یہ آپ کی zero کی bearing line آ جائے گی اسی طریقے سے نائنٹی واری bearing line at the rate of distance اور نائنٹی آپ کریں گے اور اسی طریقے سے وان ایٹی bearing آپ لگاتے جائیں گے تو auto guide کی working بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے اور side کے اندر coordinates کی working بھی آپ کی same to same اسی طریقے سے ہوئے گی اور یہ ہی آپ کے grid اور آپ کے coordinate method بگا رہا ہونے گا تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے پچار قسم کے لینڈ میں نے draw کی ہے سب سے پہلی لینڈ آپ کے پاس zero degree کی جیسے degree میں آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں second اوپر آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ نائنٹی ڈگری وہ اسی طریقے سے اس کے سامنے وان ایٹی ڈگری اور لاسٹ کے اوپر ٹو سیونٹی ڈگری ہے تو یہ اسے طریقے سے یہ auto guide کے اندر بھی اور side کے اندر بھی coordinates کے جو format ہے bearing distance کا وہ same to same اسی coordinate کے ساب سے کام کرتا ہے تو اس کی طریقے سے ابھی آپ یہ دو point لگاتے ہیں آپ کے ادھر سے آپ یہ land bearing لے کے ابھی آپ کے second back point کو جو bearing جس coordinate میں بھی آئے گی درمیان میں تو اس کی bearing اس سے ساب سے calculate ہوئے گی اسی طریقے سے bearing آپ کی وان ایٹی کے اندر یا جدھر سے بھی جائے گی آپ this reverse لیں گے تو یہ آپ کی bearing ادھر سے وان ایٹی اور ٹو سیونٹی ڈگری کے درمیان میں آئے گی اسی طریقے سے آپ point لگا کے دے ادھر یہ نائنٹی اور وان ایٹی کے درمیان اگر آپ کا جو بھی point ہے لگاتے ہیں اور پہلے coordinate سے لے کے second turn میں آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کی bearing وان ایٹی سے لے کے نائنٹی سے لے کے وان ایٹی کی درمیان میں آئے گی ساری کی ساری تو اس طریقے سے پوری آپ کی bearing اور سارا کچھ calculate ہوئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی invite کیجئے اور چینل کو متعلق بتائیے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ آپ کو سامنے bearing وغیرہ zero اور دوسی طرف سے جب آپ آئیں گے clockwise تو یہ 360 ڈگری آپ کی بنے گی اسی طریقے سے پوری bearing وغیرہ آپ کے جس ٹرم میں جس coordinate میں آئے گی تو پورا پورا وہی فارمیٹ ہوئے گا تو اس میں نے آپ کے چار coordinates بناؤد لگا دی ہیں جس میں پوری bearing distance کے مطالق میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سی کلپولیشن اس لائنز کی یہ آپ کی کس ٹرم میں اور کس condition میں آ رہے ہیں جیوری سے لے کے نائنٹی کے درمیان میں یا جیوری سے لے کے وانیٹی کے درمیان میں جو بھی ٹرم میں آئے گئے تو اس کا پورا پلاس مائنس وانیٹی اور اس کے اور سرکل بیرنگ کے مطالق میں آپ کو بتاؤں گا تو ادھر سب سے پہلے فارمیٹ کے طور پر آپ اسی سی پوائنٹ کو ادھر سے انٹر کر دیں دوبارہ جو بھی میں نے coordinates لگا ہے یہ میں نے اس کی values لگائیں یہ سائٹ کو پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں تو آپ اسی طریقے سے station اور اسی سی پوائنٹ کو آپ اس کے coordinates کو آپ ادھر انٹر کریں گے جو بھی اس کی ویلیو ہے تو یہ آپ کے سامنے ادھر بیرنگ آ جائے گی دیکھیں فس بیرنگ میں ار پاس فورٹی وان فورٹی ون ڈگری تیٹھوٹی تری منٹس اور نینٹ پوریلو ٹو سیکنڈ آئے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے ادھر سائٹ کو پر آر بیرنگ ریدیوز بیرنگ کو نظر آ رہی ہے آپ آر بیرنگ کو کیسے calculate کریں گے اس کا فارمیولا آپ کے سامنے ڈگریز بریکٹ لگانے کے بعد ایٹ این ڈبل بریکٹ اور ڈگریز آپ لگا دیں بریکٹ لگا دیں اور ایٹ این آپ دس سے select کرتے جائیں جس طریقے سے میں کر رہا ہوں اسے دیکھ سے ڈبل بیرنگ لگانے کے بعد این ڈو جو آر او پوائنٹ جو بیک پوائنٹ سٹوشن تھا اسی طریقے سے این ون کو آپ آپ اس میں منس کر لیں اس کو divided کر دیں بریکٹ لگانے کے بعد ای ڈو منس ای ون کے ذریعے اور اس کی بریکٹیں تینوں کمپلیٹ کر دیں کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آر بیرنگ آ جائے گی ریڈیوز بیرنگ تو آپ اس طریقے سے آپ اس کی آر بیرنگ سب سے پہلے کلکلیٹ کریں گے اس کے سامنے یہ آپ کالم دیکھ رہے ہیں ای ون ای ٹو کا فارمیٹ وغیرہ اس میں آپ کو یہ رفلی سیکھ بتاؤں گا آپ کے یہ آپ کی بیرنگ ریڈیوز بیرنگ کے ذریعے آپ اور سلکر بیرنگ کے اندر کیسے کلکلیٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ یہ دون فارمیٹ ادھر سامنے میں آپ کو بنا دیتا ہوں اس کی ویلیو کی ذریعے آپ کو معلوم ہوئے گا کہ کیسے کریں گے اس کے لیے اسٹنگ اور نارڈنگ کا ڈیفرنس آپ ادھر لکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے پورا پورا فارمیٹ نظر آ رہا ہے سامنے کہ آپ نے کیسے اس کو اکسل کے اندر بنانا ہے تو یہ آپ ان فارمیٹ ٹیبلز کے ساتھ سے بنائیں گے اسی طرح آپ آرٹوگائیڈ کے اندر آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ آپ کو پاس فرس ٹرم کا اندر کوارڈنیٹ ہے زیرو کا اندر تو اس کی جو ویلیو ای ٹو مینس ای ون اور این ٹو مینس این ون کے زریعے ہوئے گی اس کی یہ کلپولیشن اسی سامنے ہوئے گی اور اسی سامنے آپ اس کی بیرن کو اتحصے کریں گے جو یہ ویلیوز آپ کی ہوئے گی وہ آپ کا اسی طریقے سے اس ٹرم کا اندر آپ کو لے کے جائے گا اس کی کلپولیشن تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جس سپوز ہے فرس ٹرم کی اس کی کوائڈنیٹ میں نے انٹر کی ہوئے تو اس کی ویلیو آئیے اس کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں کہ اس چنگ اور نارتھنگ کی جو ویلیو ہے یہ ساری کی ساری اس کے اندر پلس میں ہے تو اسی طریقے سے یہ فرمولا لگا ہوا ہے ای ٹو مینس ای ون کہ اگر یہ پلس میں ہو وہ اسی طریقے سے این ٹو مینس این ون بھی پلس میں ہو تو یہ صرف اس سے آپ کی آر بیرنگ کی جو ویلیو آئے گی وہی آپ کی ہور سرکل بیرنگ ہوئی گی تو یہ آپ ویلیو اسی طرح کریں گے اوپر تو یہ سامنے میں آپ پورا فارمیٹ آپ کو بھی بنا لے بتاتا ہوں سارا یہ سٹیب بے سٹیب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں والی اٹی بیرنگ کے ذریعے ڈو سیونٹی اور تھری سکسٹی کی جو بیرنگ زوجہ رہا ہوں گی انہوں کو آپ نے کیسے پلس اور مینس کرنا ہے اس کے لیے تو اس سے ڈیو سی اور سر کے بیریوں کو میں آپ سوٹے گھرER ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے جوو کواردنائٹ فسٹ جو آپ نے کرنا ہے وہ کرنا ہے اس لگانے کے بعد در scene RIGHT لگا دے اسی طرح اور اسی طرح ای ٹو اسی طرح because جر سیکل سیکل کر دیں اور اسی طرح کو اس ایک ویلیویں لوگانی کہ بعد اسی طرح n2 منس n1 کر دیں اور اسی طریقے سے less than کرنے کے بعد آپ greater than کرنے کے بعد zero سے اوپر ہوتا ہے تو اس کی value 90 رہے تو یہ سب سے پہلا فارمنٹ جو آپ کے پاس ہوئے گا وہ اس shape میں بنے گا اس کے بعد آپ نے اس کی values کو ڈالر سین کے ذریعے لاک کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ انٹر کر کے yes کر دیں تو چونکہ ابھی ہم اس کو step by step بنائیں گے تو اس سے پوچھے گا تو اس طریقے سے بھی دیکھیں آپ کی value اس نے فالز میں بتائی ہے تو چونکہ یہ آپ کی bearing آپ سے 90 سے کم ہے تو اسی طریقے سے آپ اس کے آگے ایک اور فارمولا اس کے ساتھ continue کریں گے کومہ لگانے کے بعد if اور bracket لگانے کے بعد n اور اسی طریقے سے e2 minus e1 greater than zero سے ہو اور اسی طریقے سے n2 minus n1 greater than برابر ہے zero کے ہو اور bracket close کرنے کے بعد r bearing کو آپ اس select کر لیں جو کہ آپ نے نکالی سے سب سے پہلے r bearing ویڈیوز بیرنگ یہ آپ کو سامنے میں دھر آرہا ہے آپ اس کے آگے اسے select کر دیں گے اور اس کے بعد yes کر دیں گے تو یہ آپ ٹھیکھیں گے ابھی یہ آپ کے سامنے اس کے جو بیرنگ آئے تھیں ان کوائنٹس کے ساتھ سے یہ اوپر مینے فارمیٹ کے لیے آپ کو ادھر اپر پرکیٹ کر کے دیوب ہے تو یہ آپ کے سامنے فرسٹ ٹاوکم کے اندر یہ کوائنٹ آیا ہے تو اس کی جو ریڈیوز بیرنگ ہوئے گی وہ اس کی اور سرکل بیرنگ ہوئے گی اس طرح سے یہ آپ کے سامنے اس کا ڈسٹنس اور اس کا بیرنگ آگئی ہے تو آپ اس کو ادھر میں آپ کو ڈرہ کر کے بھی بکھاتا ہوں آپ ادھر سے اسے سی پوائنٹ کو select کر لیں اور ایڈ دی ریٹ آف ڈسٹنس اور لیس دن کرنے کے بعد اس کی بیرنگ کو آپ ادھر کر دیں تو یہ آپ کے سامنے لیند اس کی بیرنگ ہو جائے گی اس طرح ویرنگ کے حساب سے پوری کی پوری یہ آپ اس طریقے سے یہ آپ کریں گے تو اس طریقے سے اگر آپ ایورس آنا چاہتے ہیں تو سیم تو سیم تو وہی طریقہ کار آپ اس کو جو آپ کو سامنے بیکپوائنٹ کے کوائنٹ ہیں اور دس جارو پوائنٹ کے ہیں تو آپ اس اس کو change کر دیں گے اس کی بڑیوں کو اس طریقے سے بھی میں آپ کے سامنے کر کے آپ کو میں دکھاتا ہوں سارا تو آپ اس طریقے سے اس کو آپ کریں گے سارا کچھ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہی یہ پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی بیرنگ جو ہے وہ تھائی ٹرم میں آ رہی تھی تو اس کے لیے اس کا فارمولا آپ ادھر سے اسی طریقے سے انٹرپو انپوٹ کریں اس کے اندر یہ دونے ویلیوز منس کے اندر آ رہی ہیں تو منس کے اندر جو ویلیو ہوتی ہے تو اس کے لیے آر بیرنگ پلس وان ایٹی ہوتا ہے تو ایوان ایٹی پلس آر بیرنگ وغیرہ اور اس کے ساتھ یہ آپ کے سامنے ایک اور فارمولا نظر آ رہا ہے اس کے نیچے ایو دو مائنس ایوان زیادہ برابر ہو زیرے کو ہے اور اسی طریقے سے اینڈو مائنس اینوان کام ہو تو سیونٹی سے تو سب سے پہلے آپ اس کلٹر کریں گے اور اس کے بعد کامہ لگانے کے بعد ویلیوز آر بیرنگ کو آپ ادھر سے انٹر کر دیں گے یا پورا آپ کا فارمیٹ میں آ جائے گا ایسی طریقے سے آپ درمیانی کے اندر نائٹی سوپر جو آپ کا اپنے لگایا تھا اس کے اندر آپ جس انٹر کریں گے اور اسی طریقے سے ایف کی کمانڈ کے ساتھ یہ پورا پورا فارمولا انٹر کریں گے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ جیسے کامہ لگانے کے بعد ایف اینڈ لگا دیں اور اس کو بھی سینڈو سینڈ ایو وینڈ یوے منز وینڈ کر دیں اور اسے طریقے سے ایس ایک ایف یکی سی عیر ھی ڈھیرو کامہ لگانا کے بعد انڈ ڈو وینڈ ون کر دیں اور اس معلومی طریقے سے جہلی ایسے زیرو مرز کو اور خون سہنڈی کر دیں اس کو اور یہ دسہ اس کر دیں تو ابھی ابھی آپ کو فارمولا آیا گا کی 있게 اندر ہے ہے ابھی اس قید مبلوز کے ساتھ اپنتی پلس آر بےرنگ کریں گے اس ساتھ لگائیں گے آپ کو پورا جائیں آپ اس آریں со Service سیلیک کر کے اور اس کی بیکٹس کو جس کمپلیٹ کر کے یس کر دیں یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کی بیرنگ two to one point five five seven لیتر بیرنگ آپ کے سامنے آگئی ہے اور distance آپ کے سامنے وہی کلپلیٹ ہوگا ہوا ہے ادھر سے ابھی ہم نے اس کے دو سائٹ اپ کو اور کمپلیٹ کر دیا ہے اس کے اندر انٹرکل کر دیا ہے اسی طریقے سے last time آپ کے سامنے if end portion ہے تو یہ آپ وان ایٹی پلس zero اور بیرنگ کے سامنے اس کو آپ کمہ لگانے کے بعد if اور end کر دیں گے اور end لگانے کے بعد same to same وہی e two minus e one کریں گے back point minus postancy point twisting کو اور اسی طریقے سے نیچے آپ same to same اس کی نردنگ end two minus n one کر دیں گے اور کرنے کے بعد greater than zero اور bracket لگانے کے بعد three sixty کر دیں گے اور three sixty کرنے کے بعد plus our bearing کو آپ اسے select کر دیں گے اور کمہ لگا دیں گے تو یہ اس طریقے سے یہ آپ کا پورا پورا format ادھر complete ہو گیا ہے تو ابھی آپ نے just اس کے اندر bearing دینی ہے تو یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس کی bearing وغیرہ ساری آگئی ہے سارا تو یہ آپ اس طریقے سے اس کی سب کی complete bearing کو کر سکتے ہیں چاروں time کے اندر آپ کیسے کر رہے گے چونکہ یہ formula same to same ایک ہی format میں استعمال ہوتا ہے تو اس طریقے سے ابھی آپ اسی طریقے سے آپ reverse bearing لگانا چاہتے ہیں اس کی coordinates کی تو سب سے پہلے add the rate of sixty three point zero two اور less than two to one point five five seven bearing decimal گندر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ پوری پوری point یہ لین آپ کی رہا ہوگی ہے اسی طریقے سے یہ اگر آپ point two اور point three کے درمیان point two اور four کے درمیان بھی آپ لگانا چاہتے ہیں لین یہ لین اسی طریقے سے لگے گی تو ادھر سے آپ اسی طریقے سے میں درسے point two میں پاس ادھر کر داتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ وہ bearing ہماری جو آتی ہے تو وہ آپ کے نظر آ جائے تو آپ پہ دیسے اسی coordinates کو آپ پہ دوسے انٹر کر دیں جو بھی coordinates آپ کے پاس ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس کی bearing minus کے اندر آئی ہے اور اسی طریقے سے اس کے جو بھی tournament جو بھی system تھے تو وہ آپ کے سامنے minus اور plus کے اندر آئی ہے ایک value آپ کی isting والی minus کے اندر آئی ہے اور اس کے اندر تو اس کے ساتھ آپ just one eighty plus our bearing کریں گے تو یہ آپ کے سامنے میں کر کے دکھاتا ہوں one eighty plus our bearing کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی اور سار پہ bearing آ جائے گی دوسرے term condition دوسری اور تھارٹ کے اندر یہ چیز use ہوئے گی تو اس طریقے سے آپ distance اور bearing آپ لگائیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کا آ جائے گا پورا پورا system اسی طریقے سے آپ at the rate of forty eight point zero three nine distance اور less than اس کے degree دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے ninety سے لے کے one eighty کی درمہ میں جو bearing تھی وہ exactly ادھر سے پلاٹ ہوگی ہے ساری تو اسی طریقے سے آپ ادھر سے جو بھی coordinate چوتھے term کے یا تھرر term کے اگر آپ second سے four کے درمیان میں آنا چاہتے ہیں یعنی کہ ninety سے لے کے اور three sixty کے درمیان میں آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ادھر سے coordinate اس کے انٹرکار دتے ہو میں آپ کے سامنے ہیں تاکہ یہ چارہ format کے اندر ہمیں easily اس کا پتت چل جائے اگر کبھی فرق ہے تو وہ ادھر سے نکل آئے گا تو اسی طریقے سے ابھی آپ e two distinct difference آپ کا پلس میں ہے اور نارتنگ ریشن میں ہے تو اسی طریقے سے آپ اس کو ادھر plot کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر آئے گی چونکہ ہم اس کو point two سے point one کے درمیان میں لے کر آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہ اس میں حساب میں آئے گی تو اس کی bearing جو آئے گی وہ آپ کے سامنے is equal to our bearing plus one eighty کریں گے آپ تو یہ آپ اسامنے two eighty point one three three اس کی bearing آ جائے گی سارا تو اسی طریقے سے آپ distance اور اس کی bearing کو ان پوائنٹ کے ذریعے آپ select کر کے اس کو آپ paste کریں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ point two اور point one کی bearing تھی تو اسی طریقے سے آپ point two اس اسی point کو آپ select کر لیں at the rate of forty three point eight four six distance اور less than اللہ لگانے کے بعد two eighty point one three three انٹر کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی bearing آ جائے گی reverse bearing میں یا جس طریقے سے بھی تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں تین قسم کی میں نے ادھر لہنے لگا دی ہے اور سارا کا سارا ماہ پاس سبھی تک اس فرمولہ کے ساب سے ٹھیک آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ point three اور point four کا درمیان میں جو بھی آپ دہرہ چاہتے ہیں اس سے point eights وغیرہ انٹر کریں تو یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے سرکل آ جائے گی یہ دیکھئے تری سکٹی کے درمیان میں آئی ہے تو سیونٹی اور تری سکٹی کے اندر تو یہ آپ کے سامنے جو بھی point وغیرہ آپ کا تھا point number three ہمارا اس سے آپ select کر کے اس کا distance انٹر کر دیں اور greater than کرنے کے بعد less than کرنے کے بعد اس کی بیرنگ کو انٹر کریں گے تو یہ آپ کے سیونٹسے ہم انہی point کے درمیان پوری لینڈ اور اس کی بیرنگ وغیرہ ساری آ جائے گے اس طریقے سے یہ بورا بیرنگ distance کا فارمیٹ سارا کام کرتا ہے سارا تو یہ آپ کریں گے نیچے یہ آپ کے سامنے فارمیٹ نظر آ رہا ہے ہور سرکل بیرنگ کے ذریعے آپ اس کی ڈگری منٹ اور سیکنڈ کو کیسے معلوم کریں گے اس کے ساتھ جو فارمیٹ ہوگا ہے ڈی ایم اس کا ہے وہ آپ کیسے لگائیں گے تو آپ اس equal to کر لیں آئی انٹی select کرنے کے بعد ڈگری کو آپ select کرنے بھی آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے در پوری پوری اس کی ڈگری آ گئی ہے اسی طریقے سے منٹ کا فارمولہ اس equal to آپ آجائیں اس equal to fixed کر دیں اس کی value کو ہم دو فکر میں ہم لیں گے اس کی یا zero میں لیں گے آئی انٹی کرنے کے بعد ڈبل بریکٹ لگا دیں ہور سرکل بیرنگ منس ڈگری جو آپ نے بھی last time کی تھی اس کو کرنے کے بعد ملٹی پلائٹ بائی سکٹی کر دیں اور اس کا ڈیسی میل پیلس کر دیں منٹ کے اندر چونکہ ڈیسی میل پیلس ہوتے ہیں تو آپ ڈیسی میل پیلس ہوتے ہیں تو آپ ڈیسی زیرو کر دیں گے اسی طریقے سے سیکنڈز کا سیکنڈز کا پورا فارمولہ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ اس طریقے سے میں کرتے جا رہا ہوں آپ بھی کریں گے fix کر لیں اور دسے three four bracket لگا دیں اور ہور سرکل بیرنگ منس ڈگری کو آپ نے دس سے منس کر دیں ملٹی پلائٹ بائی سکٹی اور اسی طریقے سے بریکٹ کلوز کر دیں اور منس منٹ اور ملٹی پلائٹ بائی سکٹی کر دیں اور کومہ ڈیسی میل پیلس آپ ساتھ لگا دیں اور تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے تی ٹوئنٹی ڈگری فورٹی ایٹھ ہونٹ اور ون پوائٹ ایٹھ سیکنڈ آ گئے ہیں اور اس کو آپ یہ دیکھیں گے ڈی ایم ایس ڈگری فارمیٹ میں آپ دیکھنے ہو چاہتے ہیں اس کو یہ فارمیٹ آپ کے سامنے ہے تو اسی طریقے سے آپ ادھر سے ڈگریٹو کر لیں آپ سب سے پہلے ڈگری کو آپ دس سے سیلیکٹ کر لیں جو آپ کے پاس آئی تھی اور ادھر سے آپ آپ ہٹا دیں اور اوپست انسائٹ والے کالم میں آ جائیں سیمبل میں چلی جائیں ادھر سے آپ کوň ڈگری کا سیمبل مل جائے گا تو ادھر سے آپ ڈگری کے جو بھی سیمبل بغیرہ آپ کا ادھر سے ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کر کے لیچے انسائٹ کر دیں جو آپ دیکھیں گے dit auch tapes아�ilight سامنے ہیں ڈگری کا سیمبل آپ×e سلاکٹ ہو گئے ہیں ڈبل کاما کرنے کے بعد آئینڈ کردیں اس کو آپ نیروڈ کاما کرنے آئینڈ کردیں ڈبل کاما پھر سنگل کاما پھر ڈبل کاما لگانے کے بعد اینڈ کی کمانڈ لیں اور سیکنڈ کو آپ سیلک کرنے کے بعد اینڈ لگا کے ڈبل کاما اور پھر ڈبل کاما آپ لگا دیں تو یہ آپ کا سامنے ڈگری منٹ اور سیکنڈ کے فارمیٹ میں آ جائے گا تو آپ اسی طریقے سے یہ بھورا فارمیٹ بنا سکتے ہیں وہ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آؤپورٹ بنی ہوئی تھی یہ ہماری بیک کلکلیشن تھی یہ آؤپورٹ ڈی ایم ایس کے اندر ڈی ایم ایس والا فارمیٹ کو آپ انٹر کر دیں اور ڈی ایسی میل پہلے سوال ڈگری کے اندر ڈی ایسی میل کو اندر اور اسی طریقے سے یہ ڈسٹنس کا فارمولا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو آپ اسی طریقے سے آپ ڈی ایسی ایکلٹو کر لیں راؤنڈ سیکنے کے بعد بریکٹ لگا دیں اسکیو آٹی ڈروٹ کی ڈی ایم ایس کمائی لے لیں و و ببراہ کر دیں اور ای ڈو اس کا باố کر دیں اور اسی طرح لگانے کے بعد اس کی وی ریکٹ پاورٹو کر دیں اور 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 اندر اور ہی دسنس والا فارمیٹ وہی آپ اس طریقے سے پوری پوری کلکلیشن یہ آپ کر سکتے ہیں ساری کے ساتھ بھی تو یہ آپ کے سامنے پورا پورا فارمیٹ میں اس کے لئے بتایا آپ کو اس طریقے سے جو بھی آپ بیرنگ ڈسنس سے کلکلیشن وغیرہ کریں گے تو ساری اسی طریقے سے آئی گی جیسے یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے سنگل سٹیشن بیرنگ ڈسنس آپ کلکلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ادھر سے جو بھی پوائنٹ انٹر کریں تو اس کی بیرنگ ڈسنس آپ کے سامنے آ جائے تو اس کے لئے بھی سیم ٹو سے وہی فارمیٹ بیرنگ ڈسنس وغیرہ کا تو ہم ادھر سے پوری کلکلی ڈیٹیئر کے ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو ایسی طریقے سے یہ فارمیلہ ادھر لگے گا ادھر ہم نے فاسٹ کے اندر ہم نے بیک پوائنٹ کی کوائنٹ دیئے تھے تو ادھر ہم اس کو جو ہمارے پاس سٹیشن جس کے ہم کوائنٹ ہم نے انٹرک ہی ہے اس کو ہم ریپلیس کر رہے گا اس کے اندر جسٹ اس ٹیم اور نارتنگ تو یہ باقی فارمیولا آپ کا وہی رہے گا اسی طریقے سے ریڈیوز بیرنگ کو بھی آپ ریپلیس کریں گے بیک پوائنٹ کے بجائے جو آپ کے کرنٹ یا ریکوائیڈ سٹیشن ہے اس کے بیرنگ کے ساتھ تو یہ آپ اس میں گلیٹ کرتا ہوں آپ یہ فارم ہویا اس اکل ٹو کو غیر اس سے کپی کر لیں اور اس اکل ٹو نیچے لگانے کے بعد آپ اس کو پیچ کرنے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے اوپر بیک پوائنٹ آ رہا ہے سارا اور اسی طرح آپ سامنے جو فرسٹ بیرنگ تھی ای ڈو اب یہ ای ڈو آپ کی ریکوائیڈ سٹیشن والی آ جائے گی اسی طریقے سے این ڈو کے جگہ آپ کی اسے ریکوائیڈ سٹیشن والی نارتھنگ آ جائے گی باقی فارمولہ سیم جس میں آپ کو پاس رہے گا ڈالر سائن کے ذریعے آپ اس کو لاک کر دیں لاک کریں گے لاک کرنے کے بعد انٹر کریں گے یہ آپ دیکھیں گے اب یہ آپ کے سامنے جو ریکوائیڈ سٹیشن کے جو آپ نے پوائیڈ نیٹ دیئے تھے اس کے ساب سے اسی طریقے سے یہ اوپر ہول سرکل بیرنگ آپ اسی طریقے سے اس کی ویلیو کو جسٹ آپ نے جس سے چینج کرنا ہے جو کہ آپ نے ادھر بیک پوائنٹ دیئے تھے تو دس سے آپ نے ریکوائیڈ سٹیشن کے پوائنٹ دینے ہے تو آپ اس کو کپی کر لیں اور کپی کرنے کے بعد اس کو کٹو لگانے کے بعد پیسٹ کر دیں اور اوپر سے جو بھی آپ کے پاس بیک سٹیشن کے کوارڈنیٹ تھے کالم سلاکٹ ہوا ہوا تھا ای ڈو کا اور اسی طریقے سے این ڈو کا تو آپ اس سے ریکلیس کرنے کے بعد اس کی اسٹنگ اور نارتھنگ کو ادھر سے آپ اس کو سلاکٹ کر لیں اسی طریقے سے پہلے ای ڈو کی جگہ بیک پوائنٹ کے جگہ آپ نے ریکوائیڈ سٹیشن کے کالم کو اور اس کا سیل کو ادھر سے سلاکٹ کر لینا ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے بس جسٹ آپ نے ادھر سے اس کو ایک اسپیس کے ذریعے ختم کرنا ہے اور اس کی اسٹنگ اور اس کے نارتھنگ کی جو بھی ویلیو جو بھی سیل کرنٹ سیل ہے اس کو آپ نے سلاکٹ کر لینا ہے اور دراصل یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آر بیلنگ آپ کی اوپر والا تھا ابھی آر بیلنگ اوپر والے کی وجہ ہے آپ نے جو بھی نئی بیلنگ ہم نے کرکنیڈ کی تھی اس کو آپ ادھر سے سلاکٹ کرنا ہے اسی طریقے سے پورے کو پورے پارمیڈ کو آپ نے بنانا ہے اس کی ریپلیسمنٹ کر دی نہیں ہے تو یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے آ جائے گا سارا کا سارا تو یہ بھی آپ کرنے کے بعد آپ اس کو انٹر کریں گے تو یہ بھی آپ کے جو بھی کوائرنیٹس وغیر آئیں گے تو آپ کا اوستی پوائنٹ سے لے کے کے جو بھی جو بھی کوائرنیٹ ہوئیں گے اس کے برابر اس کی بیلنگ وائی دیسنس کو یہ آپ کو ادھر ویٹ پتائے گا سارا تو ابھی آپ بھی جو بھی اس کی کوائرنیٹ وزاری انٹر کریں گے اس ویٹسٹنس پرWow ساری ساری اس اس طریقے سے آپ اس کی ڈگری منٹ سیکنڈ کو آپ بنا دیں اوپر ہم نے بنا لیا تھا آپ اس کو جس سے کپی کریں اور کپی کرنے کے بعد نیچے آگے پیسٹ کر دیں چونکہ میں نے جیسے سیل کے ڈسنس برابر برابر رکھے ہیں ہر سر پر بیرنگ اور آرے بیرنگ کے یہ جیسے سیم جسیم اسی طریقے سے یہ پورا پورا آپ کا آ جائے گا اور وہی فار ملے کے ذریعے آپ سی اکمیشن وغیرہ کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ جو سب یہ آپ اسی سی پوائنٹ ہے جیسے انٹر کریں گے اس کا وہ ڈسنس وغیرہ بھی آئے گا تو آپ اسی تیگر سے زیوکلٹو آ جائے راؤنڈ کریں اور کرنے کے بعد اس کو اور اس کے بعد نارسنگ اینڈ ڈو مائنس اسی سی پوائنٹ کی نارسنگ کو آپ در سیلیک کر لیں اور پاور ڈو پلس ریکن سٹارٹ کرنے کے بعد ریکوائر اسٹیشن کی اسٹینگ مائنس اسی سی پوائنٹ کی اسٹینگ کرنے کے بعد پاور ڈو کرنے کے بعد ریکنڈ لگائیں اور ڈیسیمیل پیلس اسٹیشن کے ساتھ سے جو بھی آپ ادھر سے کوائنٹ کریں گے اس کی بیرنگ آ جائے گی بیرنگ ڈیسیمیل آپ اسی سی کلکلیٹ کر چکے اس یوکلٹو کرنے کے بعد اس کی اور سرکل بیرنگ اور ڈیگری منٹس ٹیکنڈ کے کالنس کو آپ اسٹیس سیلیکٹ کر لیں یہ آپ کے سامنے پورا فارمنٹ آ جائے گا ابھی آپ ادھر سے جو بھی کوائنٹ کریں گے اپنے اسٹیشن کے ساتھ سے اپنے اسی سی پوائنٹ کے درمیان میں جو بیرنگ جس سے بھی آپ کلکلیٹن کرنا چاہتے ہیں اس کے پوری کا پوری ڈیسٹنس اور بیرنگ آپ کا اسٹیشن پوائنٹ کے ذریعے آئے گا آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں پیٹ کے اندر یا جس طریقے سے بھی نوٹ کرنے کے بعد سیڈ پہ جا کے آپ اس کی ایزیلی ورکنگ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے نیچے بھی فارمنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں پوری سیم تو سیم کلکلیٹن وہی ہوگی جو اکرام کر سکتے ہیں پس آپ نے اس کو پوری کالم کے اندر روز کے ساتھ آپ نے پیسٹ کرنا سارا سارا وہی فارمنٹ ہے یہ میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں اس کی مطالق بھی جس یہ بہت چھوٹی سی ویڈیو آپ کی بنے گی اس کے اندر میں ڈریٹ کر رہتا ہوں ایزیسن سیل کو یہ آپ کے سامنے آپ نے جو پیسٹ کی ہیں کوارڈنیر یہ انٹر کی ہیں اس کی ویلیوز آپ کے سامنے ہیں تو ادھر سے آپ اس کی کلپلیشن کو آپ کیسے کریں گے تو سب سے پہلے آپ آر بیرن کو پیٹ کریں گے آپ سب سے پہلے ہم نے اس کی آپ نے و سی سی پوائنٹ اور دیکھ پوائنٹ نکالے تھے اس کے بعد سیسی پوائنٹ کے ساتھ سے نکالے تھے ابھی جو آر بیرنگ ہم نے و سیسی پوائنٹ اور سٹیشن کے پر آپ نکالے تھی اس کو آپ ادھر سے قپی کر لیں فارمیلے کا ازیو کل müڈ ٹو چھوڑ آپ کے سامنے اوپر ویلیو نظر آئے دی ہے اپنے اسٹیشن کے ساتھ سے جو آپ کی نارتنگ ویلیو اس کو آپ نے اسٹرین ویلیو کو آپ نے سیکنڈ جو سیل تھا کر دینا ہے اس اسی پوائنٹ کے جو پوائنٹ تھے وہ آپ نے رہنے دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے پورا کا پورا اس کے آر بیری میں جیسے کلکلیٹ ہو جائے گی جیسی آپ دیکھیں گے آپ کو اس میں برکنی نہیں کرنی پڑی جیسٹ آپ نے اسٹرین کے سیل جو اس کے کالومز رنبر تھے وہ کو آپ نے اسٹرین ریپلیس کی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو این تک پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ان پوائنٹ کے ساتھ سے اس کی ریڈیوس بیرنگ آ جائے گی اسی طریقے سے بیرنگ نہیں ڈیسی میل آپ کلکلیٹ کریں گے ہر سرکل بیرنگ کو تو آپ اس کی ہر سرکل بیرنگ کے ذریعے بھی آپ نے جسٹ اس کے اندر سے وہی پوائنٹ ریپلیس کرنے ہے جو کہ آپ کے سامنے آئیں گے اور باقی فرمول آپ کا وہی رہے گا آپ اس کو ڈالر سائن کے ذریعے دسلات کر دیں اور پیسٹ کر دیں اور دس سے آپ اپنے سامنے پور اس کی ویلیو جو اوپر بھی آپ کی نظر آ رہی ہے ریکوائیڈ سٹیشن کے اندر تو ریکوائیڈ سٹیشن کی ویلیو کو آپ نے دسل ریپلیس کر دینا ہے جو کہ آپ کے سامنے کرنٹ سٹیشن آ رہے ہیں آپ کے سامنے اس کی ویلیو یہ اپنی اسٹنگ اور دسل اسی طریقے سے اس کی ناردنگ ویلیو اسی طریقے سے یہ آپ اپنے اینڈ تک جتنے بھی اس کی ویلیوز وغیرہ آ رہی ہیں ساری کے ساری آپ نے ریپلیس کر دینا ہے جیس طرح آپ اوپر کر چکے ہیں ایک دفعہ تو یہ آپ کریں گے تو یہ آپ کا پورا فرمیٹ اسی طریقے سے یہ بن جائے گا سارا یہ آپ نے پوری یہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ آپ دو چار دفعہ کام کریں گے تو یہ آپ کی بہت ایزی آپ کو لگے گا اور بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو کر سکیں گے اسی طریقے سے ریڈیوز بیرنگ آپ اس کو بہت آر بیرنگ کے ذریقے جو جو آپ نے ہمیں ہم نے کیاNAکل کیے اس کو اس کے ذریقے پریپلیس کر دیں گے اس کے بعد اس صحیح اس طریقے سے جو اس چئیمنہتہین کے سالے آپ کے سامنے کرنٹ اس کو آپ ادھر سے آنے کے بعد سیلیک خارگ کریں گے اور ریڈیوز بیرنگ آپ کے دو جگہ آئی تھی اس کو ادھر سے پریس کر دیں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کب سامنے یہish اسی پوائنٹ ہے اس کے ساب سے اور یہ آپ کے پوائنٹ پوائنٹس ریکوائرڈ اسٹیشن ہے اس کے ساب سے اس کی ہول سرکل بیرنگ ڈیسی میل کے اندر آگئی ہے تو آپ اسی طریقے سے پوری ورکنگ اپنی آپ کر سکتے ہیں اپنی شیٹ بنا سکتے ہیں اس کا پورا یہ میتھرڈ ہے اس کا بنانے کا اور یہ طریقہ کار ہے آپ خود اس کو بنائے اور اس کی ورکنگ کر رہے ہیں اس کو آپ اینڈ تک پیسٹ کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے اس کے سامنے سامنے پوری بیرنز وغیرہ آپ یہ آ جائیں گی ساری اور پورا فارمولا سامنے انہی کوائنٹس کے ساب سے آ جائے گا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے پر ویڈیو کو ضرور پلائک کیجئے تو اسی طریقے سے ڈگری کے لیے آپ آئی اینٹی لکھ کے کر لیں اور اس کے بعد اوپر منٹس اور سیکنڈ کو آپ پیسٹ کر دیں تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے اوپر ویڈیو آپک سے سیلیکٹ ہو ہوئی ہے آپ از سے بیک سپس کر دیں اور دیسے بیرنگ دیس مئل اور اسی ٹھیک سے ڈگری کو آپ ایتر سلیکٹ کردیں تو یہ آپ کے سامنے منٹس آ جائیں گے اور اسی ٹھیکے سے سیم تو سیم سیکنڈ والے کالم کے اندر بھی سپس آ جائیں اور وہی فارمولا جو آپ نے اوپر لگایا تھا آپ نے اس کو سیلیکھ کر لینا ہے تو یہ آپ کے سامنے سامنے تو یہ آپ کے سامنے پورا پروگرام چلا جائے گا آپ پورے آپ کے فارمولا پیسٹ ہو جائے گا تو آپ اس طریقے سے ورکن کرتے ہوئے اپنا یہ شیٹس کو فائنل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سیم تو سیم بیسی میل ڈگری منٹ سیکنڈ کو آپ پہ دس سے سٹارٹ ڈگری والے کالنگ کو آپ پہ دس سے سلیکٹ کر دیں باقی آپ کے سارے وہی سلیکٹ ہوئے میں سارے تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو اینڈ تک پیسٹ کر دیں تو یہ فارمیڈ بھی آپ کے سامنے پورا پورا کمپلیٹ ہو گیا اسی طریقے اور اسی میتھڈ کے ذریعے جس طرح آپ نے اپر بنایا ہو تھا تو یہ اب آپ کے سامنے اسٹیشن کے ذریعے جتنے بھی ہیں تو وہ آ جائیں گے آپ اسی طرح ڈگری یا ڈی ای ایم ایس کو آپ اسے ازو کلٹو کر کے اس کا کالم آپ سلیکٹ کر لیں اور اسی طریقے سے اس کی جو ڈی ایسی میل ڈگری تھی اس کو بھی اسی ایم ایسی میل کو آپ سلیکٹ کر کے انٹر کر دیں آپ کے سامنے اور اس کو اینڈ تک پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اسی طرح ڈیسٹنس والا کالم جو اوپر ہم دو دفعہ نکال چکے ہیں سیمٹس سے وہی ہوئے گا آپ اس فارمولے کو ادھر سے کپی کر لیں اور کپی کرنے کے بعد اس کو کرنے کے بعد ادھر پیسٹ کر دیں اور اس کی جو ناردنگ اور اسٹنگ ہے اس کی ویلیو کو آپ ادھر سے ریکوائر اسٹویشن کے حساب سے آپ چینج کر دیں باقی فارمولہ آپ کے سامنے اوپر رہے گا وہی سیم دو سیم تو آپ ادھر سے اس کی ناردنگ اور اس کے ساتھ آپ نے اس ناردنگ اوپر والی جو اسی سی پوائنٹ ہے اس کو ڈائر لاک کر کے ڈائر لاک کر دینا ہے وہ اسی ناردنگ جو آپ نے سلیکٹ کر دینی ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کا دسنس آ جائے گا اور اسی طرح سے اس کو آپ نیچے تک پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے کمپلیٹ فارمیٹ ہو گیا سارا ڈسٹنس اور ڈگری کا بیرنگ وغیرہ سارا تو آپ آپ اس طریقے سے ورکنگ کر سکتے ہیں اپنا یہ پینل آپ نے جو پیک کلکولیشن پہ ہے اس کو آپ ہائٹ کر دیں تو بھی آپ دیکھیں گے آپ کو سامنے صرف وہی فارمیٹ رہ گیا جس کے ذریعے جو آپ کو آپ کو ریکوائرمنٹ ہے باقی فارمولے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے پلات کرنے کا میں نے ایک سمپل سا فارمیٹ بنایا تھا وہ میں آپ کو ادازتا ہوں آپ ادھر سے فنکشنز میں آ جائیں گے اور کونٹینیٹ کو آپ ادھر سے سیٹس کر لیں گے سب سے اوپر آپ لگانے کے بعد نیچے والے کالن کے اندر آپ نے دسٹنس کو کو سلیک کر لینا ہے اس کے بعد کرنے کے بعد بیرنگ اینڈیسی میل کو آپ نے سلیک کر لینا ہے اور اس کو نیچے تک پیسٹ کر دینا ہے سارا سارا یہ فارمولا آپ کا اسی طریقے سے آ جائے گا یہ جسٹ آلٹوکارٹ کے اندر اپلاٹ کرنے کے لیے فارمیٹ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ چونکہ چلیں آپ نے اپنا کام کرنا ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے بنا کے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اور اپنے پوائنٹس کو تو آپ اسی طریقے سے یہ ورکنگ اپنی پوری کر کے اور پوری شیڈ بنا سکتے ہیں اور بیلنگ ڈیسنس آپ نکال سکتے ہیں اور نکالنے کے بعد سیڈ پی جا کے ادھر سے لیا اوڈ کر سکتے ہیں اور اپنا ٹائم کافی سیو کر سکتے ہیں کیونکہ اٹرو سیشن کے اندر سیٹنگ آؤٹ یا باقی چیزوں میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن یہ اگر آپ بیلنگ ڈیسنس کو اندر کام کرنے گا دی ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بہت جلدی اور بہت ہی اسی طریقے سے یہ کام ہو جاتا ہے تو آپ اسی طریقے سے انپٹ کر کے اور سارا سارا فارمیٹ اپنا بنا سکتے ہیں اور اس کی پوری برکنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے آپ اس کے پرینٹ والی شیٹس کو بھی ادھر سے سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایسی طریقے سے یہ آپ اپنا کام کرتے جائے ادھر سے ہائیڈ اور انہائیڈ جو بھی پورشن ہے آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو رکھیں اور ادھر سے برکنگ گھر اساری کر رہے ہیں اور اس کی ڈیٹیل میں آپ کام کریں اس کا اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے یہ کمپلیٹ فارمیٹ آپ کے سامنے آٹوگائٹ کے اندر میں نے بتایا تھا آپ کو سارا کے سارا بھی پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں ڈیٹیل کے اندر تو یہ بھی آپ اس کو اس کی کیسے کرتے ہوئے چیک کر سکتے ہیں وہ اپنا اسی سی پوائنٹ بیک پوائنٹ اور سینٹ لائن لگانے پہ بار پوائنٹس کے ساتھ اس کی لائن بیرنگ وغیرہ اور اس کے ڈیسنس کو ادھر سے چیک کر سکتے ہیں یہ پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی